بسم اللہ الرحمن الرحیم دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمرات کا دن ایسا دن ہوتا ہے جس میں بندے کے نامہ یا مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور جمعہ المبارک کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بہو بھی آگاہ ہیں کہ اس دن دعائیں عام دنوں کے مقابلے میں جلد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اسلامی ویس افیشل کے پیارے دوستو ہمارا رمضان المبارک کے پہلے دن سے آپ سے یہی وعدہ تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے حوالے سے ایسے ایسے خوبصورت زبردست تقدور اور عظیم وظیفے لے کر حاضر ہوں گے کہ جن وظائف کو آپ رمضان المبارک میں دن ہو یا رات جب بھی آپ کو وقت ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان وظائف کو کر لیں یقین جانے کہ ان وظائف سے آپ کو حیران کن موجزات دیکھنے کو ملیں گے ان تمام وظیفوں میں جسے میں وظیفوں کا بادشاہ کہوں گا یعنی کہ ایک ایسا خوبصورت وظیفہ جو کہ آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ پیارے ناظرین رمضان المبارک میں جمرات اور جمعہ ان دو دنوں میں اگر لا الہ الا اللہ کو سو مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت بندے کو کن کن ان آماز سے نوازتے ہیں یہ جان کر آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ جمرات اور جمعہ کیا بلکہ رمضان المبارک میں جتنے دن بھی بکایا ہیں ان تمام دنوں میں آپ روزانہ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے پیارے ناظرین چونکہ جمرات اور جمعہ آج کا خوبصورت وظیفہ دو دنوں پر مشتمل ہے لہذا آئیے ان خوبصورت دنوں کے بدلے ہم آج کا وظیفہ درود پاک سے شروع کرتے ہیں آپ بھی مرسط مل کر درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد ہم آج کے خوبصورت وظیفہ کا آغاز شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد ولا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد ولا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمد مجید پیرنا زل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بہت ساری فصیلتیں ہیں اور ان کلمات کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ایک خاص مقام ہے اس کا سب سے پہلا اور خوبصورت فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا وہ شخص جنت میں لازمی جائے گا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت میرے ایک امتی کا حساب لے گا اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 ریجسٹر کھول کر رکھ دے گا اور بزرگانے دن فرماتے ہیں کہ ان ریجسٹروں کا سائز اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک ان کا سائز ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے اس امتی سے پوچھے گا کہ کیا تم ان گناہوں کا اطراف کرتے ہو وہ امتی کہے گا نہیں میرے رب یہ ریجسٹر بالکل ٹھیک ہیں پھر اللہ رب العزت اس امتی سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جس کے بدلے تمہیں جنت مل جائے وہ امتی کہے گا نہیں میرے رب میں بہت گنہکار ہوں پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے بلا شبہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا پھر فرشتے ایک ورک لائیں گے جس پر لکھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو میزان کے دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے اور میزان کے ایک پلڑے میں اس کے تمام گناہوں کی ریجسٹر رکھ دیے جائیں وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ اتنے بڑے ریجسٹروں کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے بس فرشتے اللہ رب العزت کا حکم بجاہ لائیں گے اور سارے ریجسٹر میزان کے ایک پلڑے میں رکھیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیں گے دیکھتے ہی دیکھتے میزان کا وہ پلڑا جس پر کاغذ کا ٹکڑا ہوگا وہ باری ہو جائے گا اور جس پر ریجسٹروں کے دیر لگے ہوں گے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نام کے برابر دنیا میں کوئی چیز باری نہیں ہو سکتی مسلم شریف کے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ملاقات کے واسطے گے اور کہنے لگے کہ اے اللہ پاک آج تو مجھے کوئی ایسے کلمات سکھا دے جن کو صرف میں پڑھ سکوں اور ان کو پڑھنے کے بعد میں تجھ سے دعائیں مانگوں اور میری دعا فوراں تمہاری بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے اللہ رب العزت نے جواب دیا اے موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ رب العزت یہ کلمات تو تمہارے سب بندے پڑھتے ہیں میں تو تم سے کوئی سپیشل کلمات جانا چاہتا ہوں کہ جو صرف میرے سوا اور کوئی نہ جانے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تم ان کلمات کو معمولی سمجھتے ہو میرے عزت و جلال کی قسم اگر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا باری ہو جائے گا پس تمہیں جب بھی کوئی تنگی پریشانی مسئیبت رنج و غم پیش آ جائے تم لا الہ الا اللہ پڑھ کر مجھ سے مدد طلب کیا کرو میں فوراں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا لہذا پیارے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے اب بزرگان دین نے اس کے پڑھنے کی ترتیب اس طریقہ کار سے بتائی ہے اس ترتیب کو آپ غور سے سن لیں اور اپنے پاس نوٹ فرمالیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں جمرات اور جمعہ دو دنوں میں اس عمل کو کرنا ہے آپ باوضو حالت میں ہو جائیں کسی مخصوص نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں یا آپ کو جب بھی وقت ملے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں بس اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اس کو پڑھنا ہے آپ سب سے پہلے اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ پڑھیں اور سو مرتبہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخر میں محمد رسول اللہ ایک مرتبہ پڑھیں اسی طرح جمعہ دل مبارک کے دن بھی آپ کسی بھی وقت وقت نکالیں اور باوضو حالت میں اکیس مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں اور بیچ میں آپ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور آخر میں محمد رسول اللہ کہہ کر اسے مکمل کر لیں پیارے ناظرین جو ہی آپ یہ عمل کریں اس کے بعد اگر آپ اللہ رب العزت سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لازم قبول و منظور ہوگی پیارے ناظرین آج کی ویڈیو مارے ایک چھوٹی سی کاوش تھی اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بہنوں سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت ساتھا خیار رکھئے گا اللہ حافظ